بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹھائیس سال روتے سسکتے گزرے اس عمل نے خوشحال بنا دیا محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور یوں ہی آپ دکھی انسانیت کی خدمت کرتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے آمین ہمارے سیلنڈر میں گیس ختم ہو گئی تھی میں کچن میں انمول حضانہ کام کرنے کے دوران پڑتی ہوں انمول حضانہ کی برکت سے ہمارا سیلنڈر پھر سے بھر گیا شاید یہ بات کچھ لوگوں کو مزاق لگے لیکن کرنے والی بات والی تو ذات اللہ ہی کی ہے میرے میاں پوچھتے ہیں کہ سیلنڈر بھروایا ہے میں نے کہا نہیں عمال کی برکت سے ابھی تک چل رہا ہے ہماری ہمسائی ہے وہ بچاری بہت دکھی تھی اس نے آ کر اپنے گھر کی کہانی سنائی مجھے بھی بہت دکھ ہوا پھر میں نے اسے ایک عمل بتایا کہ تین دفعہ اول اور آخر درودِ عبراہیمی ایک بار سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص اپنے مسائل کو ذہن میں رکھ کر زیادہ سے زیادہ پاوزو پڑھو اس نے پڑھنا شروع کر دیا پورا ایک ماہ اس نے پڑھا تو اس کو اس عمل کے فوائد ملنا شروع ہو گئے ہیں اس کی شادی شدہ زندگی کے اٹھائیس سال روتے ہوئے گزرے تھے آج صبح صبح ہمارے گھر آئی تو بہت خوش تھی میں نے پوچھا بہت خوش نظر آ رہی ہو وہ کہنے لگی باجی بات ہی ہوشی کی ہے کہنے لگی میرے میاں نے مجھے اٹھائیس سال بعد عزت دینا شروع کر دی ہے میرے میاں نے کبھی میرے ہاتھ میں پیسے نہیں رکھے تھے کل رات میرے میاں نے میرے ہاتھ پر آٹھ ہزار اوپے رکھے کہ تُو رکھ لے ورنہ میں تو اپنی ماں سے خرچہ لے کر اپنی ضرورت کی چیزیں ہریتی تھی گھر میں غربت تھی بہت روتی تھی کہ یا اللہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتی جان نکلتی ہے تُو کرم فرما دے آپ نے یہ وظیفہ دیا اس نے تو میرے گھر کو رنگ دیا ہے ایک ماں میں ہماری تو زندگی بدل گئی ہے ان کے گھر میں بہت برکت آ گئی ہے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم بلکہ جڑ سے ہی ختم ہو گئے ہیں کہتی ہے کہ ساری زندگی لڑائی کی سوا کچھ دیکھا نہیں وہ تو اب ابگری کی سچ مچ کی دیوانی ہے